اسلام علیکم ناظرین میں ہوں شنیلہ امار اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیو چینل تو ناظرین فائنلی صدر عارف علوی نے جو سمری اس کو پر سائن کر دیں یعنی کہ جو جنرل آسی منیر ہیں وہ بن گئے ہیں ہمارے چیف آف آرمی سٹاپ اور جنرل سائر شم شاد جو ہیں وہ جوائن چیف آف سٹاپ بن گئے ہیں صبح بھی میں نے آپ کو کہا تھا کہ ذرائع کے ذریعے خبریں یہ مل رہی ہیں کہ جو آریف علوی صاحب ہیں ان کو تکروری کے اوپر وہ آرام سے سائن کرنے کے اس کو کنٹروورشل نہیں کریں گے ایک تو ان کو میسیج پنچایا گیا تھا ڈی جی آئی ایس آئی کے ذریعے پھر سالگڈار کہتا رہے ہیں کہ میں یہ معاملہ لے کے لیکن ان کے سامنے یہ معاملہ لے کے گئے تھے دوسرا پہ بلاول بھٹو نے بھی کہا تھا کہ آپ کو اپنا آئینی کردار ادا کرنا ہوگا اور اگر آپ نے اس تکروری میں کو مسئلہ کیا تو پھر آپ کو نتائج جو ہیں وہ بھگتنے ہوں گے تیسی بات ہے کہ عمران صاحب کے پاس اپشن کیا رہا ہے اپشن تو کوئی بھی نہیں رہا اور بڑے مزے کی جو بات ہے اور جو مجھے ٹوٹر کے پر نظر آ رہا ہے کہ جتنے ان کے حامیس پوٹر تھے جس طرح وہ یوٹنز لے رہے ہیں وہ بڑے مزے کی ہیں کہ کوئی ایک بل بلا رہے تھے وہ عمران ریاضحان صاحب کے نواز شیر کی خواہشات پوری کی جارہے ہیں اور آج کے رہے ہیں آخر ایک بات تو پھر عمران صاحب کی معنی کی پھر اسی طرح وہ کچھ اور جو ٹوٹر کے پر لوگ تھے جو بڑا انٹی اسٹیبلشمنٹ بیان نہیں ہیا سب کچھ لیکن صبح سے پالش سٹارٹ ہو چکی ہوئی ہے جیسے جیسے یہ تقرد ہے کیونکہ دیکھیں پہلے یہ چیزیں اڑائی گئی تھی کہ جی آسی منیر صاحب کا نام ہی نہیں آئے گا سمریسی بات کو پر رکی ہوئی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی آسی منیر کو نہیں بھیجیں گے اگر سمری آئی تو آسی منیر کا نام نہیں آئے گا تو نواشی کے ساتھ اب فوج کے ایک نئی جنگ شروع ہونے والی ہے لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا ہوا وہی ٹائم لائن جو خواجہ آسیف کہہ رہے تھا اسی ٹائم لائن کے ساتھ چیزیں چل دے گئے نام آئے چھے لوگوں کے نام آئے ایسا جب چھے لوگوں کے نام آئے تو جنرل آمیر کا نام تھا تو اگدام سے ہو گیا کہ اب جنرل آمیر جو ہیں وہ بنیں گے مارے نئی چیف آف آرمی سٹاف اور جنرل آسی مریجوں جو ہے جو جو آسیف آف سٹاف بن جائیں گے لیکن جو خبریں تھی جو ذرائے سے وہی تھی کہ نواشی صاحب نے زرداری صاحب نے باقی تحادیوں نے بھی کہے کہ جس سینئر اوٹی کے اوپر چلے جو سینئر موسٹرز کو چیک فاو آرمسٹ لائے اس کے بعد جو دوسرے اس کو آپ جوائنٹ آف چیز ہے یہ پہلی دفعہ ہوئے کہ سینئورٹی کے اوپر چلتے ہوئے اسی طرح کے سارے فیصل ہوگی اور میں تو پہلی یہ چاہتی کہ سینئورٹی کے اوپر آپ چلیں آپ نیچے سے لائیں اوپر سے لائیں اگر ادارے نے سیاست میں مداخلت کا سوچا ہوئے تو آپ نیچے سے لائیں اوپر سے لائیں جہاں سے مرضی لائیں کسی بھائی کو لائیں بہن کو لائیں آپ انہوں نے اپنے ادارے کے مفادات کو دیکھنا ہوتا ہے تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ سینئورٹی کی بنیاد کے اوپر چلیں جنرل رہی شریف کو لے کے آئے نیچے سے کیا ہوا مشرف کو لے کے آئے جنرل کمر جوید باجوا کو لے کے آئے تو انہوں نے اپنے ادارے کے مفادات کو پالیسی کو دیکھنا چاہتا ہے اب ادارے نے فیصلہ کیا کہ ہم نے سیاست میں نہیں مداخلت کرنی تو جنرل باجوا جو تھے وہ پیچھے ہٹ گئے انہوں نے جو عمران کو سپورڈ ملی ہوئی تھے وہ ان کے ہاتھ سے نکل گئے اب عمران کل کہہ رہے تھے کہ میں نے کون سی کرپشن کرنی ہے کہ میں ڈروں جونسا مرضی آرمی چیف آجائیے یہ تو نہیں آپ نے متنازہ بنانی کی تو ہر ممکن کوشش کی جنرل آسی منیر سے یہ آپ کو ڈر لگ رہا تھا اور اب چونکہ عمران صاحب نے خود کہہ دی ہاں جی آئین اور قانون کے مطابق چلے سمجھے دے تو اب سارے وہ آن کرنا شروع ہو گے کہنا شروع ہو جی عمران کی مرضی سے ہوا اچھا عمران سب کیا کر ساتے تھے کوئی آپشن تھا ان کے پاس اچھا وہ کہتے ہیں صدر آرفل کہ آپ روک لیں اچھا روک لے تو تو کیا تھا پچیس دن روک لیتے اس کے بعد آخر لگنا تو تھا سپرینگ کورٹ کیا کر ساتی اس معاملے کے پر سپرینگ کورٹ کیا کرتی اس کے اوپر انہوں نے تو رول میں ویسے تبدیلی کر دی جس کے مطابق انہوں نے ان کو ریٹین کر دیا تھا جنہوں نے ریٹائرمنٹ کی درخواست کی تھی وزارت دفاع سے وزارت دفاع نے مسترد کر کے اس کو ریٹین کر لیا تو ہر چیز جو ہو رہی تھی وہ رول کے مطابق ہو رہی تھی آئین قانون سے ہٹ کے تو کچھ ہو نہیں رہا تھا تو سپرینگ کورٹ کس چیز کو پر انٹرفیر جو تھی وہ کرتی اچھا اس کے بعد عمران کو گریس فل جو تھا نا وہ یہی ان کے لئے اپشن تھا کہ وہ اس چیز کو مان لیتے صدر آلیف الوی کے لیے بھی یہ تھا حالانکہ صدر آلیف الوی نے اپنے سودے کی لاج تو رکھی نہیں ہے آئینی دور پر ان کا فیڈرل کا نمائند ہے ان کا بنتا نہیں تھا کہ وہ جائیں جا کے عمران صاحب سے مشاورت کریں کیونکہ وہ وفاق کے نمائندے ہوتے ہیں کہ وہ دوسری جماعتوں کے پاس گئے مشاورت کرنے کے لیے نہیں بلکل بھی نہیں گئے لیکن ظاہر ان کے چیئرمن کا حکم تھا چیئرمن نے اپنی ایگو کو سیٹسفائیڈ کرنا تھا کہ اچھا نواز شریف سے اگر ہو رہی ہے تو میرے سے کیوں نہیں ہو رہی ہے میں بھی تو ایک سابق وزیراعظم ہوں میں بھی تو ایک پارٹی کا چیئرمن ہوں تو میرے سے بھی ہونی چاہیے تو یہ چکر چلا کہ ان کو لاہور گئے لاہور گئے ہیں واپس آئے ہیں فورا ناکہ سمری کے بردستہ اللہ اللہ خیر سے اللہ رات کو تقریری بھی ہوگی انہوں نے جا کے وزیراعظم صاحب سے ملاقاتیں بھی کر لی ہیں صدر صاحب بھی ملاقاتیں کر لی ہیں اب امید یہ ہے کہ جو انہوں نے کہا ہے کہ ہم سیاست میں اپنا کردار نہیں ادا کریں گے تو اللہ کرے کہ وہ اپنا کردار دانا کرے لیکن عمران ہن کی انتشاری سیاست چلتی رہے گی لیکن جس بندے کے سیاست صرف اقتدار کردگرد گھوم رہی ہوتی ہے اور آپ نے صرف دانوں والا کوئی رویہ اپنانا ہی نہیں ہوتا اور ایسی کوئی مچورٹی آپ نے دکھانے نہیں ہوتی جو صرف دانوں کے اندر ہوتی ہے یا صرف دان جو دکھاتے ہیں دیکھیں صرف دان ہمیشہ سیکھتے ہیں صرف دان ہمیشہ مل کے بیٹھ کے چلتے ہیں صرف دان نے اس ملک کے لیے بہت سی قربانیاں دی ہوئی ہیں صرف دان عوام میں جڑے ہوتی ہیں عوام میں جانا ہوتا ہے وہ پھر واپس یہی پہ آتے ہیں اور جو مشرق کی پاکستان جب ہم سے علیہ دا ہوا تو 91,000 جو لوگ ہمارے وہاں پہ تھے فوجی ان کو بھی ایک سیاستدان واپس لے کے ہے دماغی بھی ایک سیاستدان نے کی ہے سیاستدان چارٹر و ڈیموکرسی بھی کرتے ہیں سیاستدان چارٹر و اکانومی بھی کرنا چاہ رہے تھے عمران حان کو پیش کرتے ہیں جب وہ اس بہتلاب میں تھی تب بھی کی جب وہ ابھی بھی وہ کر رہے ہیں عمران حان نے سیاستدان والا روئیہ کبھی نہیں اپنایا جب آپ کا جوائن پارلیمنٹ کا جب بھی سیشن ہوتا تھا کشمیر کے اوپر ہو ترک صدر کے اوپر آنے کے اوپر ہو اکانومی کے اوپر ہو کرونا کے اوپر ہو سلامتی کے اوپر ہو سکیوٹی سے ریلیٹیڈ ہو عمران حمیشہ بائیکارٹ کرتے تھے پتہ نہیں ان کے اندر ایسی کونسی ایگو ہے جو سمجھتی ہے کہ میں بس ایک فرشتہ اوپر سے آگے ہوں باقی سب کیڑے مکوڑے اور جو شیطان ہے تو وہ اپنی اس چیز کو سیٹسفائی کرنے کے لیے ہمیشہ جو نہ ٹکراؤ اور تناؤ اور انتشار کے سیاست کی طرف رہتے ہیں مل بیٹھنے کی جو بات ہوتی ہے وہ ان کے اس سیاست میں کبھی رہی نہیں ہے ایک پریشر گروپ بن گئے ہیں کلٹ ان کی فالوینگ ہے جو ان کی ہر بات کے اوپر لب بیک مطلب اس طرح سے کہ ہر بات کو مان لیتی ہے ہر بات کا دفاع کرتی ہے اور آپ کوئی بھی اگر عمرہان خود بھی آکے دیں میں نے کرپشن کی دو کہیں گے نئی نئی خان صاحب کو مجبوری میں آکے کہنا پڑا ہے مطلب آپ یہ دیکھیں جب وہ توشہانہ کی چیزیں اوہو جس کی ایک شرٹ جو اتنے سیگنیچر کیوئے بک جاتی ہے اس کو گھڑی بیچنے کی کیاز ہوتے ہیں ہر چیز ریکارڈ کے ساتھ ثابت ہو رہی ہے ہم نے کتی دفاع آپ کو یہاں پہ آکے ایکسپلین کیا کس کس طرح سے توشہانہ کے ساتھ انہوں نے چوریاں کی لیکن وہ نہیں مانتے وہ وجہ یہ ہے کہ دس پندرہ سال سے جو ایک کیمپین چلائی گئی تھی ان کے حق میں وہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ سیاست کا مارا کردار غیر آئی تو بڑے خوشائن بات ہے کہ آپ نے یہ بات مان لیا لیکن آپ نے اس کے ذریعے جو ذہن سازی کر دیا لوگوں کی وہ اتنی جلدی ذہن آپ کے ٹھیک نہیں ہوں گے ان ذہنوں کو ٹھیک کرنے کے لیے بڑا ابھی کام کرنے کی ضرورت ہے اور ملک کے اندر ایک نارمل سسٹم چلانے کے لیے بڑی ابھی کام کرنے کی ضرورت ہے ہمارے ملک میں اتنی پولرائزیشن ہو چکے لوگوں کی آپس میں دوستیاں ختم ہو جاتی تھی رشتے داریاں ختم ہو جاتی تھی لڑائیوں کے ویسے یہ جو چیزیں ان کو نارمل کرنے کی ضرورت ہے اب چھبیس نومیمبر کو عمران صاحب پھر آ رہے ہیں دیکھتے ہیں کتنا عوام کا وہ مجموعہ اپنے ساتھ لے کے آتے ہیں پریٹ گرونڈ پہ ان کو ہیلی اتاننے کی اجازت مل گئی ہے اب کتنے دن وہ وہاں پہ بیٹھتے ہیں کتنے لوگ آتے ہیں اور کیا وہ وفاق کے اوپر یہ الغار کر دیں گے پچھلی دفعہ کی طرح کا کام کریں گے یا پھر وہ سپرینگ کورٹ کی جو گائیڈ لائن اس کو فالو کریں گے جلسہ کریں گے اچھا اگر وہ جلسہ بھی کریں گے تو وہ آ کے کیا کریں گے وہ الیکشن مانگیں گے الیکشن تو اب ملنا نہیں ہے تکروری بھی ہو چکی ہے اب کیا کریں گے پھر جنرل باجوہ کے اوپر اضامات لگائیں گے تو وہ تو پہلی کہہ رہے ہیں کہ ہم بھول کے آگے جانا چاہتے ہیں آپ نہیں جانا چاہتے ہیں ہم وہی پر رکھنا چاہتے ہیں تو آپ رکھیں اور بات ان کے ٹھیک تھی کہ اگر کوئی بیرونی سازش ہو رہی ہوتی تو کیا ہماری فوج جو تھی وہ اتنی کم حمد تھی کہ وہ بیٹھی سازش کو ہونے دیتی آپ فوج کو بلیم کریں اپنے ذاتی مفادات کے لیے اور آپ اداروں کو کمزور کرنا چاہتے ہیں اپنے ذاتی مفاد کے لیے آپ نے پارلیمنٹ کو کمزور کرنے کوشش کی سپرینگ کورٹ کو کمزور کرنے کہ دیکھیں آپ نے قاضی فائزی سا کے خلاف کیمپین چلائی وہ انشاءاللہ اگلے سال چیف جسیس بن جائیں گے آپ نے آسیم منیر کو جب وہ ڈی جی آئی ایس آئی ہٹایا کیونکہ یہ وہ آسیم منیر تھے جب وہ ڈی جی آئی ایس آئی تھے وہ آپ کے پاس آ کر انہوں نے کہا کہ آپ کی بیوی ان کی فیملی کرپشن میں انوالو ہے عمران خان صاحب نے بجائے اس کے کہ اس پر ایکشن لیتے ہیں انہوں نے انہی کو فارغ کر دیا تو اس سے آپ سمجھ جائیں کہ جنرل آسیم منیر جو ہے وہ کرپشن کے خلاف ہے اگر وہ ان کو آکے جو اس وقت اتنے وہ تھے تو یہ ان کو بھی نہیں چلنے دیں گے ان کے لیے بھی وہ ایک رکاوٹ بنیں گے سیاست میں ان کو رول نہیں ہونا چاہیے لیکن یہ بھی نہیں ہوگا کہ ہر چیز کے لیے اوپر آنکھیں بند کر لی جائیں دارے اپنا کام کریں آئین اور اس کے اندر رہ کے اور نیب کو جو آپ غیر سیاسی کریں کرپشن کے لیے زیرو ٹولرنس ہے جو بندہ کرپشن کرتا ہے جو ملک کے محوات کو نقصان پنچھ جاتا ہے ان کے علاق کاروائی ہونی چاہیے لے کے چلیں دیکھیں معیشت اس کو اب ہم نے ٹھیک کرنا ہے ہم سب کا فرض ہے اس وقت بہت زیادہ مہنگائی ہے آپ نے گریب بندے کو ریلیو دینا آپ نے بجلی کے بلز کم کرنے آپ نے پیٹرول کی پرائس کم کرنی ہے گیس کا عالمی طور پر مسئلہ بنا ہوا ہے ڈالر کی قیمت کو نیچے لے کے آنا ہے آئی ایم ایف کے ساتھ آپ کے مذاکرات ہیں مذاکرہ سموتھ ہونے چاہیے محمد بن سلوان نے پاکستان آنا ہے تشار کو سائٹ پر رکھیں الیکشن ہو جائیں گے اپنے وقت پر ہو جائیں گے اگر آپ پاپولر ہیں یہ حکومت ڈلیور نہیں کر سکی تو ظاہر ہے دوبارہ آپ کو عوام اقتدار میں لے گی لیکن انتشاری سیاست مت کریں آپ کے حلاف کیسز بننے وہ جا رہے ہیں کورٹ کے اندر ابھی تک تو آپ کو گرفتار ہی نہیں کیا گیا جیسے کہ دوسرے سیاستدانوں کو ہوتا تھا یہ نوٹس بیجے یہ گرفتار کر لے آپ کے ساتھ تو ایسا کوئی بھی معاملہ ہوا نہیں ہے تو آپ پلیز ملک کے حال کے اوپر رہم کریں اور سیاستدانوں والی سیاست کریں مذاکرات میں بیٹھیں پانچھے مہینوں کے بعد ہوئی جانے الیکشن پانچھے سات مہینے صبر کر لیں کچھ فرق نہیں پڑے گا لیکن پہلے ملک کو اس حالات سے جو اکانومی کے ان سے نکلنے دیں اس حالات جو لوگ ہیں ان کی عبادکاری بھی کرنی ہے آپ کو اس کے لئے انفرسٹرکچر بیلڈ کرنے کے لئے پیسے چاہیے تو صرف اپنی ذات سے جو کے بارے میں نہ سوچیں خان صاحب ذات سے نکلیں عوام کا سوچیں یہ عوام ہوگی تو آپ اس کو اوپر حکومت کریں گے یہ ملک ہوگا تو حکومت کریں گے ہر وقت یہ مت سوچیں کہ ملک کو تباہ کر دو بس مجھے کسی طرح اتدار پہ لے گیا جو تو اپنی انا سے بھی اوپر ہو کے سوچنے کی کوشش کریں تو دیکھتے ہیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں بلکہ کل کے دن سے کیا خبر بنتی ہے خان صاحب کتنے لوگ لا رہے ہیں کہاں سے کافلے چل رہے ہیں ہفتے والے دن یہاں پہ کیا ہوگا تو آپ ہمیں کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ خان صاحب کا جو یہ چھبیس کو ہے وہ کیا ہوگا وہ دھنہ ہوگا وہ ایک تقریر ہوگی ختم ہو جائے گا یا کیا وہ وفاق کے اوپر چڑھائی کر دیں گے آپ کو کیا لگتا ہے آپ ہمیں کومنٹ کر کے بتائیے گا تو چب تب کے لئے اللہ حافظ ہماری چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا